بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب پر ہی روزانہ کے حساب سے ساتھ ساتھ بیلین کے قریب اس کے ویوز آتے رہے ہیں ڈرامے میں اداکاری کرنے والے تین ادا کرداروں کی ذاتی زندگی کے حوالے سے سنے سب سے زیادہ بدنام کردار ادا کرنے والی مہویشک آئیزہ ہوسٹ اداکار دانش کی بیوی ہے وہ ایک اچھے کردار کی اور وفا پرست بیوی ہے ان کے دو بچے ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے وہ اپنی فیملی کے لیے جان دینے والی خاتون ہے سیکریفائس کرنے والی اس کی حقیقی زندگی کردار سے بلکل برقص ہے حقیقت میں اگر آئیزہ کو حامد اور دولت میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو وہ یقیناً دولت کو تھوکر مارے گی اس کے چہرے پر جو نور ہے وہ اسی بات کا گواہ ہے ہیرو کا کردار ادا کرنے والے ہمایوں سعید جو بہت محبت کرنے والے وفادار حامد ہیں وہ حقیقی زندگی میں تھرکی اور لڑکیوں پر واری صدقے ہونے والی شخصیت ہے اس کی اس فطرت کی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی بھی اکثر بہت زیادہ متاثر ہوئی اور ان کی بیوی نے بہت سکترویہ رکھا ان کی اسی طبیعت کی وجہ سے ان کی بیوی اکثر شوٹنگ پر ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی ادنان سمی ایک قدر شریف انسان ہے جو سبہ کمر پر بہت واری صدقے رہے اور اس سے دوسری شادی کے خواہاں بھی مگر سبہ کمر نے گاس نہیں ڈالی ساف جواب دے دیا وجہ یہی ہے کہ وہ دوسری بیوی نہیں بننا چاہتی تھی ادنان سمی کا بیٹا انتہائی بدتمیز ہے جو مورننگ شوز میں آگر باپ کے موہ پر تھپڑ مارتا ہوا دیکھا گیا درامے کے رائٹر خلیلو رحمان کمر ایک جانے مانے شہرت شافتہ رائٹر ہیں ان کے بہت سے درامے بہت ہیٹ ہوئے ہیں جن میں صدقے تمہارے پیارے افضل بنتی ای لیویو توبا ٹیک سنگھ تو دل کا کیا ہوا سرے فہرست ہے حلیلو رحمان کمر کا میرے پاس تم ہو ڈامے کے متعلق کہنا ہے کہ جو حالات انہوں نے اس ڈامے میں بھیان کیے ہیں وہ دراصل ان پر بیٹے ہوئے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ایسے واقعات انہوں نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھیا ہے آخری کسٹ کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے آخری کسٹ لکھ کر اپنی بیٹی کے ساتھ ڈسکس کی اور کمرے میں جا کر ساری رات روتے رہے اور کہا کہ دل کے مریض آخری کسٹ دیکھتے ہوئے دل کی میڈیسنز اپنے پاس رکھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آخری کسٹ دے کر کمزور دل حضرات کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے ان کے مطابق یہ ڈاما مرد حضرات زیادہ اتعداد میں دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی کہ وہ عورت جو نیک اور باکردار ہوتی ہے اس کی بہت عزت کرتے ہیں ہمیشہ نظریں جھکا کر اس سے بات کرتے ہیں اور معاشرے میں بدکردار عورتیں بھی پائی جاتی ہیں کم بورڈ باتیں دکھائی ہیں اور ان باتوں کو نیکٹیو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ بلی ہوتی ہے اور کبھوتر کو دیکھ کر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے اور بلی پائی جاتی ہے اور بلی سے نظریں نہیں چڑھانی چاہیے نظرین ویڈیو پسند آنے پر زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ